آپ کی پاس ایک حد تک اگر میں اتفاق کر بھی لوں تو اولمپیان نوید عالم صاحب میری آج بات ہوئی خالد کوکر جو پاکستان اوکی فیڈریشن کے سربراہ ہیں اور میں نے ان سے کہا کہ جی آپ آتے نہیں ہیں اپنا موقف دیتے نہیں ہیں تو انہوں نے سٹیڈ اوئیے کہا کہ آؤں گا میں آپ کے شو میں اور آپ کے ساتھ ایکسکلوزیف ون ٹو ون بات کروں گا اور جہاں تک بات رہ گئی کہ اپنا موقف دینے کی تو میں کیا موقف دوں کھلاڑی خراب کھیل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم پر الزامات لگ رہے ہیں اب ہمارا یہ کیلبر نہیں ہے کہ ہم آ کر جو ہے ان الزامات کی تردید کریں کیونکہ جو لوگوں کو آپ ٹیلی ویجن پر بلاتے ہیں جو لوگ ٹی وی پر آ کر بات کرتے ہیں ان سے ہم بات کرنا نہیں چاہتے ان کو عودے چاہیے پاکستان اوکی فیڈریشن میں اور خالد کوکر صاحب کو میں نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بتا دیں کس کو بلانا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آئندہ آپ کو بتا دیا کروں گا کہ اگر آپ کسی کو بلائیں تو پھر ہماری ریپیزنٹیشن کون کریں گے لیکن نہ وہ پاکستان اوکی فیڈریشن کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے میڈیا پر تیار ہیں نہ اولمپین شہباز سینئر میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے سامنے آنے کو تیار ہیں دیکھیں بگرد خالد سجار خوکر جیسے پریزنٹ پی ایچ ایف آئے لوگوں کو بڑی ہوپ تھی کہ ایک ٹیم منجمنٹ میں بھی رہے اور آئیں میرے خیال میں جیسے ایک سو ایک لوڈ روپے کے لیے انہوں نے ایفرٹ کر کے پی ایچ ایف میں دیا اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے کہ میں انہوں اولمپین سے بات نہیں کرنا چاہرے لوگ عوضے دار ہیں اگر چار سال میں ہارنے والے عوضے داروں کے اوپر ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ان کی باز پرس نہیں کرتے اکاؤنٹیبل جو ہیں ان کو پوچھتے نہیں ہیں تو پھر پریزنٹ پاکستان آفی فڈریشن کو بڑے دل سے بڑے ویجن کے ساتھ کلپلٹ کو ایڈنٹی فائی کریں جو چار سال سے آپ کے سامنے ہیں اس طریقے سے آپ ریپریزنٹیشن ابھی ہے کیا پاکستان کی میرے خیال میں پریزنٹ پاکستان آفی فڈریشن جو بھی کانگریس میٹنگ آ رہی ہیں صرف ایک کام کر لیں اپنی عزت بھی پاکستان آفی کی عزت بھی اور ملک کی عزت بھی بچ سکتی ہے اگر وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر لیں اور جو کلپلٹ ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کر لیں کہ بھی آپ کو اتنا پیسہ دیا آپ کی ڈیریکشن کیا تھی آپ نے کوچنگ کوچنگ کتنے تیار کیے آپ نے امپائز کتنے کیا آپ انٹرنیشن ایون کتنے لے کے آئے آپ کے پول اف پلئر کتنے ہیں آپ کے لائن اپ کتنا ہے تو اتنی اوپن چیزیں ہیں یا یا بھائی میرے خیال میں پریزن پاکستان آفی فڈریشن کو شباز کی دوستی اور سیکٹی شپ کی محبت سے باہر آ جانا چاہیے اور ایک محبے وطن پاکستان ہی ہونے کے ناتے پاکستان آفی فڈریشن کے چیف ہونے کے ناتے ان کو اس کانگریس میٹنگ میں ڈیسیجن کرنا چاہیے اگر ان کی ٹیم اتنی کیپیبل ہے تو پھر یہ حالات نہیں ہوتے تو اس بات کو مان لینا چاہیے کہ جن لوگوں پہ آپ نے ریلائے کیا جن لوگوں پہ آپ نے اعتماد کیا وہ بہت بڑے پلئر تھے حسن سردار، اسلاع دین، شباز سینئر بہت بڑے پلئر تھے اب وہ کھیل نہیں رہے تو ہمیں پلئروں سے گراؤنڈ میں کام لینا ہے آپ کا پلئر رو رہا ہے اس کی ایجوکیشن پراپر نہیں ہے آپ کے کوچز کے پاس اتنا مٹیریل ہے اتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ایڈمنسٹیشن اتنی پور ہے آپ کے ہیڈ پورٹر بلکل گمنامی میں چلا جاتا ہے پی ایچ ایف کا کہ نہ تو ہاکی ڈومیسٹک سٹرکچر میں آپ کر پا رہے ہیں نہ ماں باپ اور پلئروں کا اعتماد کر پا رہے ہیں تو کھوکر صاحب کو اس موقع پہ میں ایک سیجیشن دیتا ہوں پرائم نیسٹر پاکستان جو پیٹرن چیہ پاکستر ہاکی کے مجودہ صدر بیٹھ جائیں فارمر پریزیڈن پی ایچ ایف میر رفلہ خان جمالی بیٹھ جائیں فاروق عمر بیٹھ جائیں اور دو ہمارے سینئر لیجنڈ اولمپین منظور جونئر اور سمی اللہ کو بٹھا لیں اور جو بھی بندہ کسی عددار کے لیے آنا چاہتا ہے کسی پورٹ فولیو پہ آنا چاہتا ہے اور ہاکی کے لیے سم کرنا چاہتا ہے اپنا پروگرام لے کے آ جائے اور جس کا پروگرام ہاکی بیٹلمنٹ کے لیے ہوگا we all together اس کو سپورٹ کریں گے یہ نہیں ہے کہ پیراشوٹ لینڈنگ ہو پھر چار سال بکتے پھر ہم ریزائن کر دیں اکونڈبل کون ہے اس طریقے سے ملک نہیں چلے گا اور ہم تو بالکل کلیرلی پرائیمیسٹ و پاکستان کی اس ویجن کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور لارس ہماری میٹنگ بھی ہوئی سپورٹس انڈ کلچر میں تو ہم نے اوپن نہیں کہا کہ اوڈو ہاکی میں ہاکی والوں نے آنا ہے اور لیکن یہ نہیں ہے کہ کوچ کو آپ مینجر لے آئے مینجر کو آپ سیکٹری لے آئے اور جس بندے نے کبھی ایک کلم کی ایڈمنسٹیشن نہ کیا اس کو آپ سیکٹری لے آئے جس کسی نے بھی آنا ہے میرے لیے سب رسپیکٹڈ ہے انیس سو پچاس سے لے کے دو ہدار اٹھارہ تک کے جتنے لیجنڈ سینئر اولمپیانز اور ہماری کمیونٹی ہے جو گراس روٹ پہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان ہاکی سے منسلک ہیں اور ان کے پاس پروگرام ہے ویڈ ٹارگیٹ کہ ہم نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اس پوزیشن پہ پہنچنا ہے تو میں تو بڑا کلیر ہوں جو بندہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ٹیم کو ٹاپ ایک میں لے آئے اس کو فڈریشن مل جانی چاہیے اگر وہ نہیں آتا تو اس کو گھر چلا جانا چاہیے تو میرے خیال میں یہ بڑا آسان اور رسپیکٹیبل ایشو ہے رسپیکٹیبل وے ہے پاکستان ہاکی کا کہ پلیزن پی ایچ ایف انیشیٹیو لیں اور دمہ دارانوں کا تیون کر کے ان کو گھر بجوا دے دنیا میں یہ روز جگنسائی نہ اپنی کروائے نہ ہاؤس کی کروائے نہ پی ایچ ایف کی کروائے نہ ملک کی کروائے لیکن اولمپیا آپ سے میں کہہ یہ جاننا چاہوں نبید علم صاحب کہ پاکستان ہاکی کی تباہی کے ذمہ دار آپ اولمپینز بھی ہیں آپ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ وابستہ رہے اور آپ کے بارے میں کہا گیا آپ ایک عرصے تک اس فیڈریشن کے ساتھ وابستہ رہے اور فیصلے بھی کرتے رہے لیکن پھر آپ اس فیڈریشن سے الگ ہو گئے دوسری طرف بہت سارے اولمپینز کی باری آ چکی ہے اس فیڈریشن کے تین سالوں میں اور ابھی بہت سارے اولمپینز جو ہیں وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تو ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اور اس ہاکی ٹیم کی تباہی کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں آپ اولمپینز بھی تو ہیں نا جس کو کوج منا دو وہ فیڈریشن کی زبان بہننے لگتا ہے جس کو باہر کر دو وہ فیڈریشن پر تنقید کرنے لگتا ہے اور اس وقت کی حال ہے کہ جو اولمپینز ہمارے پرگرام میں آتے تھے میں نام نہیں لینا چاہ رہا پردے رکھنے کی وجہ سے لیکن آج جب ان کو ہم پرگرام میں مدو کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے کچھ دن کے بعد آپ مجھے بلالی جائے گا کیونکہ واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان ہوکی فیڈریشن میں اگر تبدیلی آتی ہے تو پاکستان ہوکی فیڈریشن کچھ نئے چہروں کو موقع دیتا ہے اور اب جن کو موقع نہیں ملا تھا وہ باریکہ انتظار کر رہے ہیں یا یا بھئی اولمپین نون اولمپین ایشو نہیں ہے ایشو ہے کہ کیا ہم نے جن اولمپین سب رسپیکٹڈ ہیں میں نے کہا لیکن کیا ہم نے ان کی سپیشل آئیز ہیں وہ اس چیز میں اگر کوئی کوچ ہے کوچنگ میں میں خواجہ ذکاو دین کو کوالیفائیڈ کوچ کہتا ہوں شنات شیخ صاحب کو کوالیفائیڈ کوچ کہتا ہوں تاہر زمان کو کوالیفائیڈ کوچ کہتا ہوں اسی طرح سکلین کو کوالیفائیڈ کوچ کہتا ہوں یہ میں نے چار نام اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن یہ چار جنریشن میں نے آپ کو بتا دی جو پرفارمر ہیں اب اسی طرح ایڈمسٹیشن میں آجائیں اسی طرح منجمنٹ میں آجائیں جو جو اولمپین بغیر اپنی سپیشل آئیزیشن کے عدوں کو قبول کرتے ہیں میں آپ سے متفق ہوں تو وہ تو صرف اپنے ٹائم اور اپنے ٹور کے لیے آتے ہیں وہ کوئی ہو لیکن اگر ہم نے نیشنل انسیچوشن بنانا ہے پاکستان آقی فیڈریشن کو ایز انسیچوشن بنانا ہے اس میں ہم نے ایک پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے کوچز کا پینل ہے یہ اولمپین بیسٹ کوچز ہیں یہ اولمپین بیسٹ امپائرز ہیں تو جو اولمپین ہونا تو ایک میراس ہے ایک عزت ہے اولمپین کو ڈگری نہیں ہے دوسرا جس طرح آپ نے کہا کچھ لوگ پروگرام میں نہیں آتے اور وہ باری کا انتظار ہے تو اس پر میں ایک بات کہوں گا یہ باریاں چھوڑ دینی چاہیے پروسس میں آ جائیں جو جس پورٹ فولیو کے لیے اپنے آپ کو سوٹیبل سمجھتا ہے اس کے پاس پروگرام مجود ہے تو وہ ہاؤس کے سامنے آ جائے ہاؤس کون ہے پرائم نیسٹر آف پاکستان پریزیڈ پاکستان آف کی فنڈریشن دو پرفارمر پریزیڈنٹ لے لیں میر رفلا جمالی اور فاروق عمر اور ساتھ میں دو لیجنڈ اولمپینز لے لیں اس میں اکثر رسول لے لیں سمی اللہ لے لیں منظور جونئر لے لیں وعید خان لے لیں حنیف خان لے لیں لیکن یہ نہیں ہے جو اولمپینز کو آپ پورٹفولیو دے دیں جو اولمپینز اس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی میں ہے کہ وہ پاکستان آف کی کے لیے اس پورٹفولیو پر محنت اور کام کر سکتا ہے اس کے پاس پروگرام ہے اور وہ ٹارگٹ جوب سے کام کرنا چاہ رہا ہے تو ان کو موسٹ ویلکم لیکن اگر جب تک آپ پروسس نہیں کریں گے اور وہ جو میں کہتا ہوں نائی کا کام دو بی سے اور دو بی کا قصائی سے اس طریقے سے آف کی نہیں چلنی کبھی پانچ پانچ پلئر ریزائن کر دیتے ہیں لا دو ہزار دس ورڈ کب میں حسن بھائی لوگ تھے تو پوری ٹیو ریزائن کر گئی پھر باجوا اچھا کام کیا اس نے اپنی لیکن سکسیس نہیں ملی رانہ آیا وہ بھی پیراشیوٹ لینڈنگ تو ہمیں ایک تو این ار او نہیں کرنا جو میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جب دو ہزار ایتھارہ میں عمران خان پرائم منسٹر ہے اور اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور جو بندہ اس کپیسٹی اور کیپیبیلٹی اور اہلیت کا مالک ہے اس کو لے کے آئیں یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا نام ہوں میں نے پاکستان کے لیے میڈل جیتا ہے اور میں پاکستان کا بہت اچھا فاور تھا یا ڈیفینڈر تھا اور مجھے سیکٹری بنا دیا جائے یہ تو آپ نے دیکھ لیا یہ تو آپ نے باجوا سے رانہ سے شباز سے جو لاس ورسٹ آلات ابھی چل رہے ہیں شباز سے بڑا پلئر دنیا میں کوئی نہیں لیکن اگر ایڈمنسٹریشن اور آگنیزیشن کو دیکھیں تو اس سے زیادہ بدنامی اور الزامات کرپشن کے ہریسمنٹ کے فیلیر آف اڈریشن کے پرفارمنس کے تو وہ ساری چیزیں فیل ہیں تو میری التجاہ ہے آپ سے ٹاپ مینجمنٹ سے اولمپین نون اولمپین کو چھوڑ دیں جو لین اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اس کے پاس پروگرام ہے اور وہ یہ نہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ساتھ سال کے بعد سب کو آخی کے محبت جاگ گئی اس طریقے سے ہاکی نہیں چلے گی ہمیں خود اپنے محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں اس پوزیشن جس کے لیے میں سٹرگل کر رہا ہوں کیا میں اس کے میس فٹ ہوں کہ فٹ ہوں تو جو جس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے اور اس کے پاس پروگرام اس کو لے آئیں اگر پروسس نہیں ہوگا اسی طرح ہمینہ رو کرتے رہیں گے اکاؤنٹو بیلٹی نہیں ہوگی تو پھر پاکستان آخی کا اللہ یافظ ہے پھر سب ذمہ دار ہے اور سب کا احساب ہونا چاہیے